بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں آپ کو اڈیالہ جیل کے بار کی صورتحال سے متعلق اور وہاں پہ جو ایک سورٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صورتحال اس قسم کی ہے جو عام طور پہ نہیں دیکھی گئے یہ پہلا معاملہ ہے جہاں پہ پاکستان کی وفاقی حکومت یعنی اسلامباد پولیس جس کے انڈر ہے وہ اور پنجاب حکومت دونوں آمنے سامنے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آج اسلامباد کی ایک سیشن کوٹ نے شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ دو دن کا اسلامباد پولیس کو دیا لیکن وہ اس وقت تک اڈیالہ جیل یعنی پنجاب حکومت کے پاس ہیں جس کے بعد اسلامباد پولیس کے آج اہلکار فوری طور پر روپکار جاری ہونے کے بعد ان کو لینے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے ہیں لیکن اب کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود اس لمحے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس لمحے تک شہباز گل کو اسلامباد پولیس کے حوالے نہیں کیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس وقت صورتحال ہے کیا ان کو حوالے کیوں نہیں کیا جارہا اور اس وقت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صورتحال اس قسم کی ہے کہ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے وفاق اور پنجاب ٹکرانے والے ہیں تحریک انصاف کی حکومت نے فوری طور پہ جو وہاں پہ جیل کے ڈاکٹرز ہیں ان کے مطابق شہباز گل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب وہ اسلامباد پولیس کے کسٹیڈی کے اندر تھے تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا انہوں نے عدالت کے اندر اپنی کمیز اٹھا کے وہ نشان دکھائے تھے لیکن وہاں پہ عدالت نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی کہ آپ ان کی کوئی میڈیکل کیونکہ جو میڈیکل ہوتا ہے ان کا میرے جسم کا تو میڈیکل نہیں ہوا میڈیکل رپورٹ خود سے بنا کے دے دی گئی ہے تو وہ الگ بات ہے جس کے فوراں بعد انہوں نے ڈی ایچ کو اسپتال راولپنڈی کے اندر ان کو منتقل کرنے کی تیاریاں مکمل کی اور وہاں پہ جو تمام ڈاکٹرز ہیں ان کو طلب کیا گیا اور جب صورتحال اس سے آگے بڑی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فوری طور پہ جو راولپنڈی کے تمام تھانوں کی پولس ہے اس کو اڈیالا جیل طلب کیا پنجاب حکومت نے سی پیو راولپنڈی شہزاد ندیم بخاری بھی اڈیالا جیل پہنچ گئے اب جب یہاں پہ صورتحال ہوئی انہوں نے کہا جی ہمارے جیل ڈاکٹرز موجود ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس کے بیمار ہیں تو اسلامباد پولس پیمز اسپتال کی ٹیم ساتھ لے کی آئی ان کا ہم پیمز اسپتال سے ان کا معینہ کرا لیتے ہیں ان کا پیمز اسپتال کی کیسے معینہ کریں جب ہمارے پاس اپنی جیل کی ٹیم موجود ہے تو ہمیں اس بارے میں کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد شہباز گل نے خود بھی اسلامباد پولس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ہے اور اسی لیے انکار کیا ہے اسلامباد پولس کے آرہ افسران وہاں پہ پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں اس سفر نہیں کر سکتا تو اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا اب جب جیل انتظامیہ نے اسلامباد پولس کی درخواست بھی مسترد کی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا سنسیٹیو ہے یہ معاملہ کتنے لوگوں کی انا کے لیے ہوتا ہے تو اس کے فوراں بعد کئی گھنٹے گزرنے کے بعد پھر وفاقی حکومت سے رابطہ کیا گیا اور وفاقی حکومت نے اس کے فوراں بعد اسلامباد پولس کی آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ کیس ان کے لیے ہے کہ اسلامباد پولس کے ڈی آئی جی میں سچو ی ایس پی کی بات نہیں کر رہا اسلامباد پولس کے ڈی آئی جی بکتر بن گاڑی کے ساتھ پہنچے ہیں اس لیے کہ ہمیں شہباز گل ہر قیمت پہ چاہیے اور آج ہی چاہیے اس کے فوراں بعد جب یہاں پہ بھی بات نہیں بنی تو میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں کہ اسلامباد کے ڈیوٹی میجسٹریٹ آجا فرق علی خان نے تفتیشی افسر کو شہباز گل کے طیبی معاینے کی ریپورٹ کل صبح نو بجے عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم دے دیا اڈیالہ جیل سے حراست میں لینے کے بعد تفتیشی افسر شہباز گل کا میڈیکل کروائے ریپورٹ کل صبح نو بجے اور ملزم کو انیس اگس کو یعنی پرسوں عدالت کے سامنے پیش کیا جائے کوئی ایسی قصر چھوڑی نہیں گئی کہ کسی بھی طریقے سے آپ یہ سمجھیں کہ ان کو وہاں پہ جو ہے ان کو اسلامباد پولیس لے جا نہ سکے لیکن پنجاب حکومت ڈٹی ہوئی ہے پنجاب حکومت کسی طور پہ اس وقت تک ان کو حوالے نہیں کر رہی پھر جیو نیوز اس بات کے اوپر اور بہت سارا میڈیا یہ پراپو گھنڈا کر رہا ہے جی امران خان انسٹرکشنز دے رہے ہیں جس کی بنیاد کے پورا لیکن کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ ان کے ساتھ اسلامباد پولیس نے کیا کیا ہے شہباز گل کی سکت حالت کیا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا اب ذرا میں آپ کو سب سے امپورٹن ڈیولپمنٹ جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکسن تحریک انصاف نے بھرپور جب رد عمل دینے کا فیصلہ کیا انہوں نے کہا کسی قیمت کے اوپر اسلامباد پولیس کے حوالے نہیں کریں گے اس کے بعد اب وفاقی وزارت داخلہ نے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ رینجرز اور پولیس اور ایف سی کی ذمہ داری لگائی ہے کیونکہ پنجاب پولیس اور اسلامباد پولیس سامنے سامنے ہیں پنجاب پولیس نے کسی طور پر بھی اسلامباد پولیس کو اس شخص کو کسٹیڈی دینے کا فیصلہ نہیں کیا جس کے بعد رینجرز کو اور ایف سی کو وزارت داخلہ نے احکامات دیئے ہیں کہ آپ جائیں اور شہباز گل کو وہاں سے لے کے آئیں میری اقتلات کے مطابق اس وقت رینجرز کی ٹیم جو ہے وہ اڈیالا جیل پہنچ گئی ہے صرف رینجرز نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایف سی کو بھی کھا گیا اس کے فوراں بعد اڈیالا جیل انتظامیہ نے شہباز گل کو اسلامباد پولیس کے حوالے کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اتنی حساس جگہ ہے آپ جانتے ہیں کہ جیل کوئی پبلک پلیس نہیں ہوتی اڈیالا خاص کر جو ہے تو انہوں نے کہا یہ سینسٹیو ویریہ ہے حساس علاقہ ہے اتنی تعداد میں لوگوں کا یہاں پہ جمع ہونا کوئی مناسب بات نہیں ہے لیکن اسلامباد پولیس جو ہے وہ کسی طور پہ بھی واپس جانے سے انکار کرتی و نظر آ رہی ہے وہ کہہ رہے جی ہم کسی طور پہ اسلامباد پولیس نے بھی بھاری نفری اپنی وہاں پہ طلب کر لی ہے جس کا مطلب اس وقت یہ ہے کہ پنجاب پولیس نے اپنے افسران کو سی پیو سمیت طلب کر لیا ہے اسلامباد پولیس نے اپنے لوگوں کو طلب کر لیا ہے بکتر بند کاریوں کے ساتھ وفاقی حکومت نے مزید رینجرز اور افسی بھیج دی ہے جس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت صورتحال ہے کیا کہ وفاق اور پنجاب کی بیروکریسی عام اس وقت آمنے سامنے میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں جو خبر یہ ہے کہ خان صاحب اڈیالا جیل شہباز گل سے ملنے جانا چاہتے تھے لیکن تحریک انصاف کے کچھ مشیران نے عمران خان کو منع کیا ہے میرے خیال سے عمران خان کو جانا چاہیے تھا یہ بہت بڑا جیسٹر ہوتا تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے شہباز گل کے لیے لیکن ان کے کامران یوسف صاحب کے مطابق لیکن ان کے اردگر مشیران نے ان کی منتیں ترلے کر کے ان کو روکا کہ وہ نہ جائیں اب یہ صرف اور صرف عمران خان کے خلاف ایک بیان لینا چاہتے ہیں جس لیے ان کی جان کے اوپر بنی ہوئی ہے تاکہ عمران خان کی گرفتاری کا ہم گراؤنڈ بنائے اور یہ عمران خان سے خوف زدہ ہے میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ نو حلقوں کے اندر خان سے اپنے الیکشن لڑنا ہے این ایک سو آٹھ فیصل آباد کا فروخ حبیب والا حلقہ ہے نو میں سے تقریباً آٹھ حلقوں کے اوپر عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں دیکھیں نو حلقہ جو فیصل آباد کا ہے وہاں پہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے اس لیے بتایا گیا جی وہ اپنے اساسوں کے متعلق کوئی تسلی بکش جواب نہیں دے سکے اور ان کے جو سگنیچرز ہیں وہ بھی اس کے ملتے نہیں تھے اور اس کے بعد وہ سکروٹنی کے مل کے اندر شریک نہیں ہوئے اس لیے فیصل آباد کے اندر عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں اور وہاں پہ فرو خبیب اور عابد شیر علی کا مقابلہ ہوگا لیکن فرو خبیب کے مطابق وہ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے اور عمران خان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور کروا کے تو اس کے بعد وہ یہاں پہ اس میچ کے اندر ان ہوں گے اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی اس پریشانی ہے کیا عمران خان کو ہر صورت آؤٹ کرنا ہے کل سے الیکشن کمیشن اپنا کام شروع کر دے گا تو یہ ساری کی ساری اب چند گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہے جب آپ تک ویڈیو پہنچے گی تب تک بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہو چکی ہوں گی اب ذرا میں اس وقت آپ کو کچھ اور حقائق آپ کے سامنے رکھنا ہوں جو آپ کو جانا چاہتا ہے اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے اسلامباد کی مقامی عدالت نے آج اپنے ہی فیصلے کے خلاف فیصلہ تبدیل کیا یہ بھی ایک پریسیڈنٹ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا جی آپ یہ دیکھیں اب آئندہ سے ہر ریمانڈ کو پلس چیلنج کرے گی عدالتیں کتنی یکسوئی کے ساتھ کام کرنی ہیں عدالتیں کتنی ایکٹیو ہیں رات بارہ بجے اس دن عدالت کھل سکتی تھی لیکن یہ تو ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے یہ تو فنڈمنٹل رائٹس کا مسئلہ ہے لیکن آج تین بجے کے بعد بھی اسلامباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت نہیں کی اور کل اب کیس کی سماعت ہونی ہے دوسرے نمبر کے اوپر آپ کو پلس کتنی ایکٹیو نظر آ رہی ہے لوگوں کی جائدادیں ضائع ہو جاتی ہیں لوگوں کی کل کمائی زندگی کی لیکن وہ تھانوں کے اندر رولتے ہیں اس بات کے اوپر اتنا کہتے ہیں کہ خدارہ ہماری ایک ایف آئی آر درج کر لیں مقدمہ درج کر لیں لیکن اسلامباد پلس ہو پنجاب پلس کوئی بھی پلس وہ درج نہیں کرتی لیکن آپ کو آج دوسرے نمبر کے اوپر عدالتوں کے بعد نظر آئے گا کہ کس طرح سے پلس ایکٹیو ہیں تیسرے نمبر کے اوپر میڈیا میڈیا تو جو اشترافیہ ہے جو الیٹ ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے گھر کی لانڈی ہے وہ عام آدمی آپ سکرین کے اوپر سب سے بڑا مسئلہ ہے اس سے کیا لگ رہا ہے شہباز گل لگ رہا ہے اور جو چینل جیو نیوز سب سے زیادہ پراپو گنڈا کر رہا ہے کیا میر شکیل الرحمان جو ہیں وہ اسپتال کے اندر نہیں رہے کیا نون لیگ کی لیڈرشپ اسپتال کے اندر نہیں رہی کیا پیپرز پارٹی کے لوگ اسپتال کے اندر نہیں رہے اگر شہباز گل بیمار ہیں اگر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا اگر وہ اسپتال کے اندر چلے جاتے ہیں تو کیا اتنی بڑی چیز ہو جائے گی آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ کرتے رہے لیکن یہ فیلحال طاقتوروں کی اناکہ مسئلہ اور ہر قیمت پر وہ سبق سکھانا چاہتے ہیں اپنا واسرہ خیال لکھے گا خدا حافظ